آقبت للمتقین والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات وعقاموا الصلاة وآتوا الزکاة اللہ رب العزت کے خصوصی فضل و کرم سے آج ہم سورہ الباقرہ کی آیت نمبر 277 اس کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اس طرح مزشتہ آئے مبارکہ میں سود کے حوالے سے آپ نے سود خور کا انجام پڑا اور پھر سود کی نحوست کے حوالے سے بھی آپ نے بہت بھی جان لیا کہ سود جس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے اور سود یہ مٹتا ہے بڑتا نہیں ہے پھلتا پھولتا نہیں ہے جبکہ اس کے نتیجے میں صدقہ و خیرات یہ انسان کے لیے بڑھتا رہتا ہے اور قیامت والے دن ایک شخص اللہ کے راستے میں ایک لکمہ جو اس نے اخلاص کے ساتھ کسی کو کھلایا تھا وہ بڑھتا بڑھتا اود پہاڑ جتنا ہو جائے اب یہاں دوبارہ ایمان اور عمل سہلے کی بات کی گئی ہے جس کا قلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو حقیقی ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں اور خصوصی طور پہ نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں یعنی اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرج کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خدا کی بارگاہ سے خصوصی عجر و ثواب سے نوازا جائے گا اور بالخصوص ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا یعنی آخرت میں تو یہ عجر ایسے عظیم لوگوں کو ملے گا ہی ایمان اور عمل سہلے کرنے والوں لیکن دنیا میں بھی اگر آپ کمپیرٹیولی یہ چیز دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو شخص نیک اور نیک عمل کرنے والا ہے ایماندار ہے اس کو جو تمانیت اور سکون نصیب ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک دنیا دار پیسے کے پیچھے بھاگنے والا سودھ کھور پائی پائی کا حساب لے کر لوگوں کو ضلیل و رسوا کرنے والا اور ستانے والا اس کو ایسا سکون کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتا دنیا کے اندر بھی یہ مثالیں ہر روز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آخرت میں عجر تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بیان ہوا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں عجر ہے خصوصی عجر ہے اور جس عجر کو نام لے کر بیان کیا گیا جس کی غزشتہ آیت کے اندر بھی میں نے وضحہ کی تھی کہ خوف و حزن سے ان کو آزاد کر دیا جائے سرائے مبارکہ کا ترجمہ آپ سمات فرمائیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ایک بات ایمان کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اصل میں تصدیق قلبی کا نام ہے دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے اللہ اس کی وعدانیت کی رسولوں کی ملائکہ فرشتوں کی آسمانی کتابوں کی آخرت کی اچھی بری تقدیر کی اس کو دل سے تسلیم کرنا اسے ایمان کہا جاتا ہے آپ یہ لفظ بولتے ہیں ایک ایمان اور ایک اسلام تو ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے یعنی اسلام عمل جو ہم لوگ کرتے ہیں مثلا نماز روزہ حاج زکاة وغیرہ یہ اسلام ہے دل کے اندر ایک عقیدہ ہے جو ہیڈن ہے کسی کو پتا نہیں کہ کیا ہے اظہار آپ اس کا عمل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں لیکن جو دل کے اندر ہے وہ اس بندے کو پتا ہے یا پھر مولا کو پتا ہے تو ایمان اصل میں وہ پشیدہ چیز ہے جو اللہ ہی جانتا ہے یا اس بندے کو پتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے بہرحل ایمان قلبی تصدیق کا نام ہے اور اس کے بعد عمل سہلے ان اللہزین آمنو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے تو یہ سارا اسلام آگئے اس کے اندر مکمل طور پر شریعت کی تابداری کرتے رہے جو حکم مولا کی بارگاہ سے ملا اس کو تسلیم کرتے رہے اور جو رسول کی طرف سے ملا اس کو جھولی میں ڈالتے رہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوْهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْهُ کہ جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ جو اس آیت کا عملی نمونہ بنے رہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْفَةُ الْحَسَنَةِ جس نے اس آیت کے سمرہ کو اپنے دل و دماغ کے اندر سجا کے رکھا وہ عملِ سہلے کرنے والے وہ کون ہیں؟ عملِ سہلے کرنے والے ہیں نیک عمل کرنے والے وَأَقَامُ السَّلَاةَ اور خصوصی طور پر نماز قائم کرنا بیسے عملِ سہلے کے اندر نماز بھی آتی ہے لیکن نماز کو پھر الگ سے جو ہے وہ ذکر کیا گیا نماز کو الگ سے ذکر کیا گیا اس کی فضیلت کے پیش یہ نہ تھا وَعَاتُ الزَّقْ وَعَاتَهُ الزَّقَاطَ اور جو ذکاة دیتے ہیں اگر آپ اقامتِ صلاة کی بات کریں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو علم ہے کہ یہ ایک مسلمان عاقل بالگ مرد اور عورت پر فرض ہو جاتی اور جب فرض ہوتی ہے تو بندہِ مسلم سے یہ کسی صورت میں ساکت نہیں ہوتی مرد کی اوپر خاص طور عورت کے ایامِ مقصوصہ کو چھوڑ کر اس کی فرضیت جب تک ایک انسان ہوش میں ہے عقل میں ہے یہ فرضیت ساکت نہیں ہوتی محبوبِ رب العالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نماز سے کس قدر پیار تھا اور میں ہے جو الہ قررہ تو اینی فی السلام میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے میری آنکھوں کی تھنڈک نماز ہے اور حضور کو ستایا گیا مکی زندگی کے اندر حضور کو شے بیبی طالب کے اندر محصول رکھا گیا تین سال تک میرے رسول کو سوشل بائیکارٹ کے اندر رکھا گیا اور صحابہ کو بہت مشکل حالات یوں ہے ان کا سامنا کرنا پڑی لیکن کبھی میرے رسول نے کسی کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی بددعا نہیں کسی کے لیے اگر زبانِ رحمت کھلی تو دعاؤں کے پھول نے چھاڑا طائف کی بستی میں پتھر پڑے تو آپ نے دعائیں ہی برسائیں عود کے پہاڑ عود کے موقع پر غزوہ عود پہ اگر آپ کے دلدانِ مبارک شہید ہوئے تو پھر بھی کسی کے لیے بددعا نہیں لیکن جب غزوہ خندق کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں رہ گئی تو آپ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا اللہ کافروں اور حشرقوں کے قبروں کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بھر دے جنہوں نے میری اثر کی نماز جو ہے وہ قضا کرو تو یہ ہے اثر میں اقامتِ صلاح کا مفہوم کہ وہ لوگ جو اس پیار اور محبت کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں وَعْتُمُ الزَّقَاطَ اور پھر زکاة دیتے ہیں تو زکاة کے متعلق بھی آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ نماز اور زکاة کا اکٹھے ہی قرآن کے اندر اکثر مقامات پر ذکر آیا اور جو آدمی صحبِ استطاعت ہونے کے باوجود زکاة نہیں دیتا اس کے لئے قرآن نے بڑی ہی شدید اور بڑی ہی سخت وعید بیان فرمائے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ الَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّحْبَ وَالْفِدَّ وہ لوگ جو سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اسے فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابِ قَلِمْ تو میرا رب فرماتا ہے ایسے بدبختوں کو دردناک قسم کے عذاب کی بشارت سنا تو زکاة کا نظام قائم کرتے ہیں یہ جن لوگوں کی کوالٹیز ہیں بجائے اس کے کہ وہ سودی پیسہ کھائیں سود کے پیچھے بھاگیں آنا آنا اس کو اکٹھا کریں اس کی بجائے جن لوگوں کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ ایماندار ہیں پکے نیک عمل کرتے ہیں نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں زکاة اس کے لیے کبھی سستی نہیں کرتے فی سبیل اللہ خرج کرتے ہوئے کبھی جھجکتے نہیں ہیں کبھی ان کے دل میں وسوسہ شیطانی فقر کا نہیں آتا جس کا آپ نے پیچھے پڑا کہ شیطان ان کو خوف دلاتا ہے فقیری کا مر جاؤ گے نا خرج کر یہ نظام اپنے اوپر رائج کرتے ہیں فرمایا لہم عجرہم عند ربہم ان کا عجر ان کے رب کے ہاں ہے تو بھئی اس دنیا میں آپ کسی سے عجر لینے کی بجائے اپنے رب سے عجر لینے کا ارادہ ہے فرمایا ایسے لوگوں کا عجر ان کے رب کے ہاں ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ اور ان کے اوپر نہ تو خوف ہوگا نہ ہی کسی قسم کا انہیں غزن ہوگا یعنی جو آدمی دنیا کی محبت کی بجائے دین اور اسلام کی محبت ایمان کی محبت عملِ سحلے کی محبت اور اکامتِ صلاة کی محبت اور ایتاو الزکاة کی محبت لے کر یہ چند روز زندگی کے گزارتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے ایسے عظیم لوگوں کا عجر ان کے رب کے پاس ہے انہیں پریشان نہیں ہونا جائے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ مزدع جانفضہ بھی ایسے عظیم لوگوں کو سنایا گیا کہ رب کی بارگاہ سے خوف و حزن سے آزادی کی ان کو سند مل چکی ہے اللہ ہم سب کو قرآنِ مجید کا نور نصیب فرمائے اس کا فہم نصیب فرمائے اس کی چاشنی اس کی لذت اور اس کی حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے اور اپنی زندگیوں کی اندر قرآنِ مجید اس کو باقیدہ طور پر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين